بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں زارہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا فیوریٹ 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 پروگرام زائقہ ہی زائقہ لے کر اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے زائقہ ہی زائقہ کا بہت بیچینی سے انتظار کر رہے ہوں گے اور دیکھ سوچ رہے ہوں گے کہ آج زارہ خان کیا بنانے والی ہے اور کیا بنوانے والی ہے جیسے کہ بناتی میں ہوں اور بنواتی میں شیف سے ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویک بتایا بھی تھا کہ انشاءاللہ اس ویک ہم لوگ آپ کو حلیم بنانا سکھائیں گے تو بفصل خدا تعالیٰ جیسے کہ موسم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی موسم برا چل رہا ہے بسے برا نہیں کہنا چاہیے تو یہاں کا جو موسم ہے وہ اسی حساب سے تو یہ موسم جو ہے تھوڑا سا ایسا ہے کہ یہ بھی اس ملک کے اندر اگر نہ ہو تو لوگوں کو پروبلم ہوتی ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہے تو اس کے ساتھی ساتھ میں آج جو آپ کے لئے سپیشل شیف لائی ہوں حامد صاحب تو حامد کو سب سے پہلے میں سلام کروں گی سلام علیکم حامد آپ ذائقہ ہی ذائقہ میں آئے اور اتنے برے ویدر میں آئے اس کے لئے آپ کی بہت مہربانی موالیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی آئے ویدر بہت خراب ہے تقریبے مجھے ون این ہاف اناور لگے ہیں ہر سوچ سے یہاں تشریف اللہ الرحیٰ کے لئے دیکھ لیں میں نے یہی سوچا تھا کہ ہم لوگ پہنچ سکیں گے ٹائم پر کہ نہیں لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آج بڑی عزت رکھی کہ وقت کے اوپر آپ بھی پہنچے اور میں بھی سٹوڈیو وقت پر تھی اور ماشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے تو حامد آپ آج کیا بنانے والے ہیں ویسے میں نے آپ کا سیکریٹ میں نے ختم تو کر دیا ہے کہ ہم لوگ حلیم بنانے والے ہیں آج محرم کے حساب سے ہم لوگ حلیم بنا رہے ہیں جی بسکل بسکل کیونکہ یہ محرم کی تیڈیشنل ہے اس لحاظ سے تو آج ہم لوگ حلیم بنائیں گے انشاءاللہ تو ہامد تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی جیسے میں اب چاہتی ہوں کہ آپ ریسے پی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ہمارے ہمارے ویورز کو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ تیڈیشنل حلیم جو ہمارے تیڈیشن ہے وہ کتنی دیر میں بنتی ہے اور آپ حلیم کتنی دیر میں بناتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ بہت ریلاکس ہوکے کیونکہ دس منٹ تک کال نہیں لی جائیں گی دس منٹ تک صرف آپ ریسے پیپ دیں گے پھر اس کے بعد کال لی جائے گی تو آپ پلیز ادھر آ جائیے گا میں تھوڑی سی جگہ آپ سے چینج کروں گی آپ یہ کر ایسا کیجئے یہاں آ کے آپ جو ہیں نا آپ حلیم کے لیے پہلے وہاں سے بتائیے کہ وہاں کیا دیر دکھا ہے یہ میں نے مطلب کہ ایکشلی یہ بارہ تیرہ گھنٹے کی یہ اس پر محنت ہوتی ہے اور یہاں پہ کنٹی کے ساپ سے ہم نے اس کو شاڈ کرنے کی کوشی کی کیونکہ یہ گھنٹے کا پروگرام ہے اس لئے ہم نے اس کو کوشی کیا کہ زرہ لیمٹیڈ ٹائم میں اس کو کمپلیٹ کر لیں تو اس لئے ہم نے اس کا گوش بنایا ہویا ہے دال ہم نے یہ بنائی ہوئی ہے اور اس کو ہم نے تقریباً دال کو گرینڈ کیا ہویا ہے جی آپ بتائیے کہ آپ کو اس کے لئے کیا کیا چیز وہاں سے پیاس سے شروع کیجئے آپ یہ میرے پاس فرائیڈ آنین ہے اور یہ ریڈ چلی درائی چلی ہے یہ تڑکہ لگانے کے لئے میرے پاس ہے یہ میرے پاس گرم مسالے ہیں میں نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں یہ میں نے حلیم میرے پاس مسالہ بنایا ہوئے مکس کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ گارنش کے لئے گرین چلی ہے فرائیڈ آنین ہے یہ بعد میں گرنش کے لئے اوپر یوز کریں گے گرم مسالہ ہے میرے پاس یہ ڈالے ہیں اور اس میں بارلی مکس ہے جس کو ہم انہوں گندم بھی کہتے ہیں جی بارلے آپ نے اس میں مکس کی اور میں سوال یہ کروں گی جس سے آپ بتائیے کہ آپ نے بارلے تو آپ نے بتا دیا کچھ کولرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل اناری ہوتے ہیں آپ اس کو گندم سمجھ لیں گندم گندم کے ساتھ کیا کیا چیز ہیں اس میں چنے کی دال ہے اس میں ماش کی دال ہے اس میں موں کی دال ہے اس میں تقرمہ ہم لوگ زیادہ زیادہ یلو ٹائپ کی دالیں ڈالتے ہیں سابت نہیں ڈالنی اس میں ڈالیں اور یہ سالٹ ہے رڈ چلی ہے اور یہ فرش کوریانڈر ہے ٹھیک ہے نا یہ سب سے پہلے ہم لوگ یہ جو ڈالین ہیں اس کو ہم لوگ ایک کسی برتن میں ڈال کے اچھا اس کو نا دھویں گے دھونے کے بعد اس کو چار سے پائنگ انڈے بانی میں بھگونا ہے اگر آپ زیادہ بھی کر لیں تو وہ اچھی ہوتی ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس کو جتنا بھی بوائل ہوئی ہے اوریجنل میں یہ کٹھائی ڈلتا ہے لیکن اس حساب سے ہم نے کوشی کی ہے کہ گرائنڈ کر لیں اور اس گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے یہ یہاں پہ رکھا ہوئے ہیں اچھا اس شکل میں آپ نے گرائنڈ کرنے کے بعد ان ساری دالوں کو آپ نے یہاں پر اس طرح اس شکل میں رکھا ہے یہ شکل ہے ان دالوں کی جو گرائنڈ ہوئی ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے ایک تھوڑے سے اونین کے ساتھ پیاز گھی میں تڑکہ لگا کے ثابت تھوڑے سے مسالے ڈال کے اور اس کو آپ نے تڑکہ کیسے بنایا تڑکہ کیسے بنایا یہ بالکل سادہ اس کو بنانا ہے آپ نے کیونکہ اس میں مسالے ڈلنے ہیں تو یہ خود بہ خود حلیم مسالے دار ہوتی ہے مسالے دار ہوتی ہے جی 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 اور ہم نے پیاز کو تڑکہ لگایا ہے تھلکے ثابت گرم مسالے ڈال کے اور اس کے بعد ہم نے اس میں یہ ریڈ چلی سالٹ اور یہ حلیم کا جو مسالہ ہے وہ ہم نے ڈال کے اس میں گوش ڈال رہا ہے پھر ہم نے اس کو گوش کو تھوڑے سے پندرہ بیس منٹ بھوننے کے بعد اس میں پانی ڈال کے اس کو نرم کرنا ہے کوشی کریں آپ شن کا میٹ استعمال کریں جس کو ہم لوگ مچھلی کا میٹ بھونگ بھی کہا جاتے ہیں ہاں جی اس کے بھونگ سپرڑ کر لیں بھونگ جب رڈی ہو جائے آپ کا گوش ڈال رم ہو جائے تو بھونگ وہ نکال دے بیج میں اور ہڈیاں بال میں نکال دے ایک منٹ میں ذرا چمچہ چلا کے میں تھوڑا سا بتاؤں گی کیونکہ آپ اس طرح کہا نہیں سکتے دیکھیں کس طرح آپ نے اس کے اندر ماشاءاللہ یہ دیکھیں ثابت بھونگ ڈالی ہے ماشاءاللہ بڑا زبردستی دیکھیں بھونگ کے ڈال کے اس کا کورما بنا لی اس میں آپ نے حلدی نہیں ڈالنی حلدی نہیں بالکل حلدہ رکھنا ہے ہاں جی حامل تو یہ کیا بات ہے کہ بھونگ کا میٹی آپ نے ڈالا کیا اور میٹ اس میں نہیں ڈل سکتا ڈل سکتا لیکن اس کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ پھر اس میں مکس نہیں ہوتے حلیم میں حلیم کو اس احساب سے بنانا ہے کہ اس میں ڈال اور گوش ایسے مکس ہو اور جیسے دودھ میں پانی جیسے کوئی پاکستان میں دودھ میں پانی بلاتا ہے پتہ نہیں چلتا پتہ نہیں چلنا چاہیے تو اچھا یہ کہنے کا مقصد تھا اور پھر اس جب گوش گل جائے آپ محسوس کریں یہ نرم ہو چکا پھر اس کو نہیں ہونا آپ نے اس کے پاس جتنی دیر تک یہ یہ بتائیے کہ موف کیوں نہیں مجھے تو پتہ ہے مگر میں چاہوں گے کہ لرنرز کو حلیم نیچے لگ جاتا ہے ڈالیں ہمیشہ نیچے لگ جاتا ہے کیونکہ اس میں گے ہوں ہیں اور اس کو آپ نے جب تک یہ ریڈی نہیں ہو ہلکا سا یہ آئل نہ چھوڑ دے جب تک آپ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا پیچھا نہیں چھوڑنا جتنا یہ پکے گا اتنا یہ لذیذ ہوتا جائے گا حلیم کو آپ جتنا بنائیں گے جتنا اس کو حامید یہ بتائیے کتنے سٹیپ ہوتے ہیں حلیم کے ہم جب حلیم بنانے جاتے ہیں وہ کتنے سٹیپس میں ریڈی ہوتی ہے میرے پرسنل صاحب سے جو میں بناتا ہوں اس کنٹری کے ساتھ سے چار سٹیپ ہوتے ہیں بسم اللہ بہت بڑیہ بہت بڑیہ ایک سٹیپ وہ ہوتا ہے جس میں آپ چلیں بتائیں کیا کیا سٹیپ سے نہیں آپ بتائیے چلیں سب سے پہلا سٹیپ ہے یہ دالوں کا جو ہم بھی گوتے ہیں اچھی طرح اس کو میک شور کریں کیونکہ یہ آتی ہیں تو اس میں اس کو اچھی طرح دھوک ہے پھر اس کو آپ نے بھال کرنا ہے اس میں جب آپ بھال کریں اس میں ہلکا سا نمک اور مرچ ڈال لیں پھر دونوں طرف سے مسالے ہوں گے تو برابر بنے گا اس کا جو اگر آپ گوشت میں مسالے ڈال دیں گے تو پھر دال خالی بھال کی ہوگی تو پھر وہ بیلس نہیں رہے گا کام ڈاؤن ہو جائے گا اس لئے اس کو بیلس رکھنے کے لئے اس میں ہلکا سا نمک اور مرچ ڈال لیں اور سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا سیکنڈ سٹیپ ہے اس کو بھال کرنا بھال کرنا اور تھرڈ سٹیپ ہے گوشت بنانا اور بنانے کے بعد کٹھا کرنا اور چوتھا لاسٹ پانچ سٹیپ ہونے چاہیے ہم لوگوں نے کیونکہ پانچواں ہوگا ترکا یہ فائنل ہے فائنل لیکن جو آپ نے ایک لفظ کہا ہے کہ یہ کتنے گھنٹوں والی ڈش ہے تو پھر اس کے بعد ایکسپلینیشن دیتی ہوں میں اوریجنلی بارہ چودہ گھنٹے گی رات لگتی ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم لوگ مسروع بھی ہیں اس لئے